مارگلہ کی پرکشش پہاڑیوں کے دامن میں واقع اثلام آباد ایک ایسا شہر ہے جس کی نظیر پورے پاکستان میں اور کہیں نہیں ملتی یہ شہر دنیا کے دس خوبصورت دارالحکومت کی فیرست میں دوترے نمبر پر آتا ہے اس کی کشادگی اسے خوبصورت بناتی ہے اس کی شادابی نے ایتے دنیا کا حسین ترین شہر بنا دیا ہے مارگلہ کی انچائیوں سے آتے تازہ ہوا کے جھوکے اس کی پر نور صبحوں اور خنک شاموں میں زندگی کے رنگ بھر دیتے ہیں یہ شہر سکون اور خاموشی کا ایک مجسم ہے یہ پاکستان کا وید شہر ہے جو ایک پلان کے تحت بنایا گیا انیس سو ساٹھ میں دارالحکومت کو کراکی سے اسلام آباد میں منتقل کیا گیا یہ شہر پورے پاکستان کو اپنے دل میں سموتا ہے یہاں اقتدار کے تمام ایمان موجود ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ آپ خوبصورتی کے پیکر اس شہر اسلام آباد میں سیر و تفریقی غرض سے کن کن مقامات پر گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتے ہیں اسلام آباد جو پاکستان کے شمالی حصے میں واقع ہے اور پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے یہ شہر پاکستان میں اب ایک مشہور سیاتی مرکز کا گھر بھی ہے پہلے نمبر پر دامنے کو جو مارگلہ کی انچائیوں میں واقع ہے یہاں سے آپ پورے اسلام آباد کا نظارہ کر سکتے ہیں دو ترے نمبر پر مارگلہ کی پورکشش پہاڑیاں جدید فن تعمیر کا ایک مذہر فیطل مسجد بھی مارگلہ کے دامن میں واقع ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے جو ریاست کے جدید ترین ڈھانچے اور ڈیزائن کی ایک مثال ہے اس مسجد میں ایک لاکھ افراد کے گنجائش ہے اور یہ سعودی عرب کے شاہ فیطل کا توفہ تھا موسیقی 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 اطلاع آباد گھومنے پھرنے کے لیے ایک بہترین مقام ہے شکر پڑیا روڑ کے قریب لوگ ورثہ میوزیم ہیں میوزیم پاکستان کی تاریخ اور ثقافت کا ایک مذہر ہے میوزیم پاکستان کی زندہ ثقافتوں روایات کو خریجتے سے ان پیش کرتا ہے میوزیم نے 1974 میں لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھولے موسیقی 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 سیدپور یہ جگہ اطلاع مباد میں سیر و تفریر کے لیے ایک عالی مقام ہے سیدپور ایک قدیم گاؤں ہے جس کے ایک منطول تاریخ ہے اور یہ مارگلہ پہاڑی اطلاع مباد کے قریب واقعہ ہے ماضی میں یہ ایک ہندو گاؤں رہا ہے جہاں دور دراز کے لاکو سے ہندو اپنی مذہبی ر verrathnuات کی ادائیگی کے لیے یہاں آتے تھے گاؤں کی باقیات آج بھی موجود ہیں جہاں سیاہ پاکیت کیسے آتے ہیں حکومت کی عدیت پر اب اس گاؤں کو جدید بنا دیا گیا ہے اور یہاں پر متدد پوچھ ریٹوران دکانیں کھول دی گئی ہیں اگر آپ موسیقی سکافات اور اچھے نظاروں سے اپنا دن گزارنا چاہتے ہیں تو سیدپور گاؤں اطلاعوں بعد آپ کے رکنے کا بہترین مقام ہے موسیقی شاہ اللہ ڈیتا غار دلچسپہ یہ کہ اطلاع وواد میں دیکھنے کے لئے بہت سارے مقامات ہیں اور شاہ اللہ ڈیتا غار ان میں سے ایک ہے غاروں کے قریب واقعی یہ گاؤں سات سو سال پرانا بتایا جاتا ہے جو قابل اور کندھارہ شہر کو ملانے والے راستے کے طور پر کام کرتا تھا جہاں تا غاروں کا تعلق ہے تو مرخین کا دعویٰ ہے کہ ان غاروں کی عمر چوبیس سال سے بھی زیادہ پرانی ہے یہ گار بودمت کے دور اور انگزیب دور اور ہندو عید کے اثار ہیں اگر آپ اتنا امباد میں غروبِ افتاب سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو اس جگہ کو ازمائیں موسیقی 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 موسیقی